موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے شویب ملک اور آج میں ہوں فکے اکوئریم جو کہ جدہ کی کافی فیموس پلیس ہے تو سب سے پہلے ٹکٹس لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہے ٹکٹ کی پرائز ہے 60 ڈیال اب دیکھتے ہیں آگے 60 ڈیال پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی کچھ پروڈجیکٹر سکرینز لگائی ہوئی ہیں یہاں پر انہوں نے کچھ ویڈیو پلے کی ہوئی ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس سیکشن میں آپ کو یہ مینگروف ٹری نظر آ رہے ہیں یہ ریبین گلف کے اندر ٹراؤٹ آئسلینڈہ وہاں سے انہوں نے جونسنہ پک کی ہوئے ہیں یہ سٹرنگ ری ہے بلو سپوٹڈ سٹرنگ ری کے بارے میں میں آپ کو ایک بارہ بتاتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ہائٹ کر لیتی ہے سمندر کے کنارے پہ ہوئی ہیں سمندر کے اندر ہوتا اس کی جو ریت ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ہائٹ کر لیتی ہے اور غلطی سے آپ کا پاؤں اس کے اوپر آج ہے تو اس کی ٹیل کے اوپر ایک بہت شارپ قسم کی سپائن ہوتی ہے آپ کے پاؤں میں سیدھا انسٹر کر دیتی ہے تو بندے کو لگ پتا جاتا اس پر اس کا نام ہے ہارن شارک فش اس کا نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی فیشیز ہیں جو دیفرنٹ سپیشیز ہیں اور گروپ کے اندر جونسانا وہ انجوائے کر رہی ہیں اب میں نیکس سیکشن کی طرف جا رہا ہوں تو اس میں دیکھتے ہیں کون سی فیشیز ہیں تو اسی طرح میں آپ کو سیکشن وائز جونسانا ساری دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیو آسکے کہ کون سیکشن کے اندر کون سی فیشیز ہیں اس سیکشن کے اندر کیپ ورڈ آئسلینڈ ہے جو کہ اٹلانٹک آشن میں ہے تو اس کی کچھ سپیشیز جہاں پر جونسانا وہ ڈسپلی ان میں کی ہیں یہ جو ییلو فشیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ییلو جیک فش بھی کہتے ہیں اور گولڈن کنگ فش بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر شارک کے جونسان آراؤنڈ آپ کو نظر آتی ہیں اچھا یہ ساری انفرمیشن ہر ایک کریم کے بار ایک انفرمیشن بورٹ لگاوا ہے تو اس پر بھی یہ ڈسپلی کی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی آپ ایزی لی جونسانا پر سکتے ہیں اس سیکشن کے اندر آپ کو یہ جو بائی نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے جیپنیز سپائیڈر کریپ یہ جیپان کے ہونسو آئسلینڈ ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ساڑھے بارہ فیٹ تک لمبی ہو جاتی ہیں واو اس کا نام ہے گیری برڈی فش اس سے گولڈن فش بھی کہا جاتا ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنا آپ اچھا اس کو فیڈ کریں گے اتنا ہی ان کا اورش کلر جونسانا وہ ڈھار کر رہتا ہے اس کا نام ہے وائٹ سپورٹڈ پفر فش بہت امیزنگ قسم کی سپیشی ہے اس کو جب بھی کوئی فش اٹیک کرے گا یہ اپنے آپ کو بلون کی طرح پھلا لیتی ہے اس کا نام ہے یونکان فش یہ ایک میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں اس ایکوئریم کے اندر جتنی بھی آپ کو فشی سے نظر آ رہی ہے نا یہ فرسان آئسلنڈ ریڈ سی جو کہ سعودی ارابیہ میں ہی ہے یہ وہاں کی ساری جونسان فشی اس ایکوئریم میں اندر رکھی ہوئی ہیں اس فیڈ بوئی کا نام ہے نیپولین ریس ریس پیدا تو فیمل ہوتے ہیں لیکن وہاں شروع ہو ٹھوکے ٹھونٹ کے ہی اپنے پیدے کہ پیدا یہ ایکونی صورت ہے ، یہ بلو چیک بچی شاہر پھلائی فش یہ ایکی سنگل ہے برمی کس ایکوئریم ہے ایکوئریم ہے بہت باستنی بہت صاف ستھ رکھ میں کیا ہے ، ایک ویڈ نیپولین جونسان جو اور کیا جونسان مدین کیا ہے کچھ فش کی مجھے انفیشن نہیں ملی ہے وہ ایکوئریم سر جونسان چیک کر کر اسے اس ایکوئریم کے اندر ساؤ ٹوم پرنسپ ہے آئس لینڈ ہے جو کہ اٹلانٹک آشن میں ہے اس کی سپیشیز رکھی ہوئی ہیں اس کا نام ہے لانگ سپائن فارکو پائن پرفر فش یہ آپ سوچیں کہ اس کے اوپر جو لانگ سپائنز ہے نا یہ کیا حال کرتے ہوں گے جب یہ اپنے آپ کو بلون کی طرح پھلاتی ہوگی اگلی فش تو ایسی مر جاتی ہوگی اس کا نام ہے جائنٹ موریل اور یہ اینڈین آشن مالدیو سے لائم ہی ہے یہ زیادہ تر آپ کو جونسا نا سمندر کے نا جو کیفز ہوتے نا ان میں رہتی ہیں یہ دیکھ رہے میں تو کافی سکیری قسم کی لگ رہی ہے لیکن ان کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ شائع قسم کے فش دیکھ کے چھپ جاتے ہیں لیکن اگر ان کو کوئی تنگ کریں نا تو بھئی کارتی بہت زور سے تو بچ کے بئی اس سے بہت زبردست ٹرنل اور بہت زبردست فیو آتا ہے یہاں سے یہ جو شارک ہے اس سے بلیک ٹپ شارک کہتا ہے یہاں پر اور بھی سپیشیز ہیں فشیز کی لیکن شارک کو دیکھ کے یہاں پر جونسا نا ٹرنل کا ایک اپنا ہی ایکسپیرینس ہے بڑے زبردست مظاہر ہے اس بھائی کا نام ہے ہاکس بلڈ سی ٹرٹل اس ہی کہیں ہوں اس لئے شارک میں پیر رہا ہے انجوائے کر رہا ہے اس کو کیا ٹنشن ہے اس انڈر وارٹر ٹرنل کا بھی ایک اپنا ہی ایکسپیرینس ہے اور اس ایکسپیرینس کو آپ تب ہی فیل کر سکتے ہیں جب آپ خود یہاں پر آئیں تو یہاں پر کافی چیزیں جونسا نا آپ جب خود آئیں گے دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کا اور زیادہ مزا آئے گا تو بڑا ہی زبردست میرا ایکسپیرینس ترائی اس ٹرنل کا اس کا نام ہے بیٹ فش اور اس لکس ویونیک ہے ایکوئریم کے میڈ میں ہی واش روم اور نماز پڑھنے کے لئے ایک سپریٹ جگہ ڈیلیکیٹ کی ہوئی ہے اور پیرنٹس اپنی جونسا پاکٹس فل کر کے ہیں یہاں پر بچوں نے جونسا تنگ کرنا ہے بلکل میڈ میں انہیں نے ٹائے سیکشن رکھا ہوئے تاکہ وہ آپ کی طبیعی طرح تھوڑی ساف رکھیں آپ کو زیادہ مزہ ہے ایکوئریم کا ٹائے سیکشن سے نکل کے اب میں جا رہا ہوں ڈسکوری زون کی طرف تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا ڈسکور کروانا ہے جو انہیں نے سپیشل ڈسکوری زون رکھا اس کا نام ہے اس کے بارڈ پر لکھا ہوا ہے فائنڈ ڈا پائنیپل فش جو کہ سیم اس روک کی طرح نے دکھائی ہوئے کہ روک کے جونسا نے ٹائپ کی ہے مجھے یہ ملی ہے بلک فش مجھے نہیں ملی اس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ کتنی ہیلزنس میں مجھے دو ہی ملی ہیں بٹر اس میں تین ہیں اس کا نام ہے سپورٹڈ شارپ نوس پفر فش میں نے آپ کو پہلے بھی جتنی بھی پفر فش دکھائیں یہ ساری جتنی بھی اس کی سپیشیز ہیں پفر فش کی کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی حملہ کرے گا یا اس کو کھانے کی کوشش کرے گا تو دیفنسیو موڈ کے اندر آپ نے آپ کو بلون کی طرح ایکسپینڈ کر لیتی ہیں تو اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کی سکن ہے وہ کافی ٹاکسین ہوتی ہے تو جو اس کو کھائے گا بھائی وہ تو گیا اس کا نام ہے ییلو باکس فش اور اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوتا کہ میں نے کافی ٹرائی کیا ڈوڑنے کا تو مجھے تین ملی ہیں وہ بھی ایک نیچے بلکل جونسا ہے اس روک کے نیچے جونسا مجھے نظر آئی ہے اور وہ بھی اس کے بلو سپورٹ جونسا وہ تھوڑ سے شائن کر رہے تھے اس کی وجہ سے فورتھ ون مجھے نہیں ملی ہے اور یہ ہے بیٹ فش جو میں نے آپ کو آگے دکھائی تھی نا وہ جب بڑی ہوتی ہے تو ایسی بن جاتی چھوٹی ہوتی تو ایسی ہوتی ہے اس شیف سے بڑی شیف میں ہے اس پہ مجھے تین سے چار منٹ لگے ہیں ڈونڈے میں لیکن میں نے ڈونڈ لیا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لیا وہ دیکھیں ہیلی ہے نا یہ ہے فش The most venomous fish in the world آپ یہ حساب لگا لیں کہ یہ پانچ منٹ کے اندر بندے کو مار داتی ہے اور یہ کافی فیمس فش ہے اور یہ اسی طرح رہتی ہے اور لکس لائک کہ یہ واقعی سٹون ہے میں اس کو کھڑا ہو کے کوئی پانچ سے دس منٹ دیکھتا رہا ہوں یہ اپنے جگہ پر سٹیل رہی ہے But it's alive یہ زدہ ہے لیکن یہاں پر لوگ کھڑے باتیں کر رہتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے I don't know You want the stonefish? This is the stonefish This is dead It's dead? No it's alive اس کے بارے میں مجھے کوئی خاص انفرمیشن نہیں ملی but جتنا مجھے پتہ لگا وہ یہ ہی ہے کہ یہ سنیلز کی کوئی ٹائپ ہے جو کہ جونسانہ سی کے ڈپتھ میں رہتی ہے یہ اورنج والی تو سب کی فیورٹ فش ہے اس کا نام ہے کلون فش یہ چھپکے رہتی ہیں اس کے اندر اسے کہتے ہیں گارڈن ایلز پتہ نہیں مجھے یہ کیوں سکیری لگتے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے ان سے آئے جی میں آپ کو اس بائی سے ملاتا ہوں اس کا نام ہے ہیمپولٹ پینگوین اور یہ نورتھ انٹارٹیکا سے آئے ہیں میں جو کیمرہ پاس لے کے ہوں سامنے آگیا فورم میرے تو ان کے بارے میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ ان کے جو فیس پہ سکن ہوتی ہے انڈر دا ونگز اور جو پون پہ سکن ہوتی ہے نا یہ پنک ہو جاتی ہے جب ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جو بلیڈ ہوتا ہے نا وہ اس سہری میں موف کرنا شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو سکن ہے نا وہ پنک ہو جاتی ہے انہوں نے بہت زیادہ گرمی لگتا ہے اس کے دان چیک کرو کتنے شارپ تھے جتنے سکون سے چل رہی ہے نا یہ اتنے سکون کی چیز نہیں ہے اس کا نام ہے زیبرا شارک فش یہ بھی دیکھنے میں کافی ڈینجرس ہے جیلی فش اس کو کون نہیں جانتا یہ خدا کی بنائی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر نہ تو کوئی خون ہے نہ تو کوئی ہڈی ہے اس کو تو انسان گھنٹوں کھڑا ہو کے دیکھ سکتا ہے ہاں جی نکلتے ساتھ پھر شوپس اور ٹوئس کی تو اگر آپ نے بچے کو پہلے سمجھا لیا تھا اب نہیں سمجھا سکتے آپ اس ایک ویریم میں ڈالفن شو کا بھی سین ہے اس کے لئے میں لیدھر ولوگ بناؤں گا ایک ویریم سے نکلتے ساتھ ہی بچوں کے لئے ایک پری ایریا بنائیا ہے اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو پیش کرنا ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ایک بہت فیمس ریسورنٹ ہے اس کا نام ہے بلو اوشن میامی بیچ ریسورنٹ بہت اچھا ریسورنٹ ہے so you must try یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور امید ہے کہ سب کو پسند آیا ہوگا ورسیبل پلیس ہے لیکن یہ ہے کہ پرم بچپن یاد آگیا تو آپ یہاں پر ضرور ہیں اور جس نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کرے پہلے تینکیو سو مچ نیسٹ میو اوک تلیل اس نے اللہ حکومت ہے نکا